آزادی کے آدرشوں کو سمجھے اور بیان کریں دونوں بکتاؤں کی طرف سے چونکہ ہم سب راجنیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اس لیے ہر معاملے میں بینا راجنیت کو لائے کام چلتا رہے یہ ایک ایسا بدیق ہے جس کی بہت دنوں سے مانگتی ہم لوگ جانے کتنے دنوں سے پردھان منطریوں سے ٹائم لے لے کے ملتے رہے اس میں ساری سرکاریں رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھوپن جی آپ کی سرکار نہ رہی ہم اٹل جی سے بھی ملے تو یہ یہاں ہم راجنیت کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں ہمارے سمدھان نرماتہ جو تھے ان میں جو لوگ تھے وہ دیش کی ایک انٹیلیکچول کریم تھی اور ہم نے ایک بہت ساندار سمدھان بنایا تھا ان کو ہمارا عطیت معلوم تھا کہ کس طرح کی بیوستہ اس دیش میں رہی ہے ہم سب نے پڑھا ہے کہ کیسے ایک لب کو اپنا اگھوٹھا دینا پڑھا کیسے کرن کو روکا گیا کہ تم راجکماروں سے نہیں در سکتے ہو کیونکہ سوٹ پتر ہو تب گسے میں اسے کہنا پڑا کہ سوٹو با سوٹ پترو با یوبا کو با بھوامے ہم دیبا ایتم کولے جنما مدا ایتم تو پورسن ایسور کے ہاتھ میں ہے کہ کون کہاں پیدا ہوتا ہے پورس تو آدمی کی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن یہ ساری استطیاں ہم لوگ دیکھتے رہے اور لوگوں کے ساتھ انجائے ہوتا رہا صدیوں سے ہوتا رہا اس جو برن بیوستہ ہے اتنا بڑا نقصان کیا اتنا بہت جو بڑی بھوٹیاں اور ہو سکتی تھیں ان کو آگے بڑھنے سے روکا یہ سب جانتے تھے ہمارے سمدھان نرماتہ اس لیے انہوں نے سمدھان میں بیوستہ کی تھی کہ بشیش سرنکشن دینے کی بیوستہ کی جائے لیکن انہیں بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ستہ میں آئیں گے اور جن کے ہاتھ میں کلم ہوگی وہ اس کے انروپ لوگوں کو نیائے دیں گے نیائے نہیں دے پائیں گے یہ ساہت انہوں نے سوچا نہیں ہوگا اس لیے ہمیں انہوں نے ان آئیوگوں کا گھشن کرنا پڑا کو ہٹیے راستے سے اس نے کہا کیوں بھولے کی سوامی دی اپوگتر ہو جائیں گے بالمی کی پرچھائیں پڑھنے سے اس نے کہا میں نہیں ہٹوں گا میں ایک سوال پوچھوں گا تو سنکرہ چار جی نے کہا کی سوال پوچھئے اس نے کہا کی سورج کی کا پتبھنب جب گنگا میں پڑھتا ہے اور ایک گندے تالاب میں پڑھتا ہے تو کیا اس پتبھنب سے سورج گندہ ہو جاتا ہے تو سنکرہ چار اپنی سوالی سے اترے اور بالمی کے ہاتھ جوڑے اور کاک تم ہمارے گھروں ہو یہ سوچ دھارنا رہی لوگوں اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمارے سمیدھان نرماتاؤں نے سمیدھان بنایا اور بیوستہ کی پرسن یہ ہے کہ ان کمیشنوں کا چاہے وہ ایس سی کمیشن ہو چاہے ایس سی کمیشن ہو چاہے بیکورٹ بیکورٹ کلاس کمیشن ہو ان سب کا گھن کیوں کرنا پڑا آپ جانتے ہیں یہ آجادی کے بعد بھی آئے دن ایسی گھٹنائیں ہوئیں اور اب بھی کئی جگہ اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو جنہیں پہلے سودر کہتے تھے ڈلت ہیں ہم لوگ تو سب سودری تھے اس پریواسہ کے حساب سے وہ آتے سودر ہیں ہم سودر ہیں پسٹ میں ان کا برات جاتی تھی تو دولہ کچھ کمیونٹیز کے دروازے سے گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں نکل سکتا آج بھی یہ جاتی ہے ہمیں یاد ہے کہ آگرہ میں کتنا بڑا فساد ہو گیا آگرے جلے میں مارے گئے لوگ لوگوں پر مقدمہ چلے مقدمہ ابھی بھی چل لائے آپ کی پارٹی میں نے اس میں سے جو مکہ اویق تھا اس کو وہاں سے ایم پی بنا کے بھیج دیا ہے جو چل نکلنے نہیں دیتے تھے جنہوں نے جاتبوں کی برات کو کہ دولہ گھوڑے پر چڑ کے نہیں نکل سکتا ہے وہ ایم پی بن کے آگئے آپ کے آپ کی پارٹی سے یہ مان سکتا ہے میں کسی پاروب نہیں لگا رہا ہوں یہ ہے مان سکتا بھی جو پھیتی کرتا ہے اس کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے جو کپاس پیدا کرتا ہے وہ ننگے بدن رہتا ہے تو جب یہ چیزیں دیکھیں سب تب جا کر یہ سوچا گیا کہ اس سمدان میں اور سنسودن کرو کچھ بناو نہیں کچھ نہیں مل سکتا دیا نہیں جا سکتا اور منڈل کمیشن لاغو ہونے کے بعد بھی ڈیو پی ٹی جو ہے اس کی ایک ریپورٹ تھی دو ازار باریک اس نے کہا کہ ابھی کیبل پندہ پرسنٹ سے کم گورنمنٹ جابز ہیں جو اچ ڈیو پرسنٹ کے پاس پندہ پرسنٹ سے کم ترانبے میں لاغو ہندرہ سانی کیس کے بعد یہ لاغو ہو گیا اور اتنے برسوں کے بعد ڈیو پی ٹی کی کا پرتنہ دیت تو نوکریوں میں گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ کی نوکریوں میں پندہ پرسنٹ سے کم تھا اور گریڈ اے میں تو ایٹ پوائنٹ پور پرسنٹ تھا سوہم ڈیو پی ٹی کی ریپورٹ کے حساب اب کچھ بڑھ گیا ہوگا تھوڑا اب ان کی کون بات کہے سمسیہ یہ تھی کہ ان کی بات آئے اور اسی کے لیے ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ کمیشن ہے اس کو سمبیدھانک طاقت ملنی چاہیے سمبیدھانک درجہ ملنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ سی سٹ کے ساتھ تو بہت انیائے ہوا ہی پہلے لیکن کمیشن نے ان کو کافی راحت دلانے کی کام کیا تھا ہمارے کانگریز کے ایم پی تھے تو تیلنگانہ راج کے ہیں یہاں ایم پی نہیں وہ او بھی حنومت منت انہوں نے بات کہی تھے وہ اس میں آپ نے اتنے برسوں کے بات بھی اتنا کم ریپرزنٹیشن نوکریوں میں ہے اور اب ہی آپ نے کریمی لیئر بڑھا دی آپ بتائیے اس چھے لاکھ روپے کی کریمی لیئر پر سینٹرل گورنمنٹ کا کسی چپراسی کے لڑکے کا بھی وہ ریجربیشن مل سکتا ہے چھے لاکھ روپے سالانہ جس کی آمدنی ہو وہ کریمی لیئر میں آ جائے رہا آپ ایک بار ایم ٹی ہو گئے بعد بھونکوں مر رہے ہوں لیکن آپ کے بچوں کو کبھی او بی سی کا ریجائر او بی سی کے ہو ریجربیشن نہیں مل سکتا تو یہ چھے لاکھ والی لیمٹ تو آپ نے کیے جس جانتا ہوں کہ نوکریاں مل جانے سے بھی کوئی زیادہ بھلا ہونے والا نہیں سماج میں جب تک لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تب تک نوکریوں کے ملنے سے بھی کوئی لاب نہیں ہونے والا ہے میں جانتا ہوں کہ ایک وار ہمارے ہاں اٹعاوہ میں آندولن ہوا ایک کئی لوگ مارے گئے پولیس کی گولی سے ہمارے نیتا تھے ایک ایس ایس جوسی وہ گئے وہاں علاقے بھی گئے تو ایک چار پائی پہ بیٹھ تو ایک لڑکا آیا وہ چار پائی پہ سرہانے بیٹھ گیا ہمارے ہاں پرمپرہ یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو اگر وہ بیٹھا ہے چار پائی پہ تو پیروں کی طرف بیٹھ ہے چھوٹا سرہانے نہیں بیٹھ سکتا تو رہو نے ہم سے کہا کہ رام گو پال یہ لڑکا برحمل ہونا چاہیے ہم نے کی آپ کو کیسے معلوم پڑا بولے اس ہی کی مان سکتا اس جات کی مان سکتا یہ ہے کہ اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے جب کی میں چت پاون برحمل ہوں لیکن میرے صرحانے بیٹھا اس لیے کیونکہ مان سکتا ہے سامان نگاہوں کا لڑکا ایسے مجوسی بیٹھے ہوئے دیش کے اتنے بڑی نیتا اوپر بیٹھ کے آکے دوسرے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جب تک نہیں بدلے گا تب تک کوئی کلیان ہونے والا نہیں ہے نوکریوں سے بھی ان برادریوں کے لوگ ابھی جب جاتے ہیں اپنے گاؤں میں اور گاؤں میں اگر سامنتی پروت کے لوگ رہتے ہیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آئیے بیٹھئے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں اگر وہ کلکٹر ہو کے وہاں چلا جائے تو پہر چھونے لگیں جا تو یہ پورے دیش میں یہ پورے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ مل کر بدل سکتے ہیں ایک دوسرے پر آروف پرتیار روپ کر کے نہیں ہم کوئی ہم نے تو پڑھا ہے ستی بریویات پری بریویات نب بریویات ستی اپری اپری ست میں نہیں بولنا چاہتا میری آدھن نہیں رہی میں نہیں چاہتا کہ کسی کو برا لگے اس لئے کوئی چیز میں اسی نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن کوشش کیجئے یہ سماد میں جو بسامتہ کی لوگوں کے من میں ہے کہ میں ہی کچھ لوگوں نے آلوچنہ کی دست نہیں کہتا ہوں ہم لوگ جانے کب سے لوگوں کے یہ کھانا کھاتے یہ یہ کہو اس کا پرچار کرو تو اس کا معلوم کیا اثر ہوتا میں نے لوگوں سے پوچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم سود رہو میں بڑا ہوتے ہوئے بھی دیکھئے تمہارے کھانا کھانے آلوچنہ یہ ہو رہا ہے یہ اس کا پرچار کیوں ہوتا ہے ہم لوگوں سب روز بیٹھتے آپ سم بیٹھے آپ سم ایک ساتھ کھاتے پیتے کبھی اس کی بات نہیں ہوتی ساتھ پھلانے گیلوت کے ساتھ بیٹھے تھے یا پھلانے کے ساتھ بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے ان چیزوں سے نہ کوئی پولیٹی کا لاب ہونے بالا ہے لیکن ایک برک کے من میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بار بار ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ تم سود ہو ہم بڑے ہوتے ہوئے بھی آپ کے یہاں کھانا کھانے آ گئے یہ چیزیں بند انیویٹیشن ملا تھا ہمارے کار کرتا کہ ہم گئے ہمارے تو لمبے سمیں سے پنگت میں بیٹھ کھانا کھاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا بگل میں کون بیٹھ ہے اور اکباروں میں نہیں اکباروں میں ہم نہیں نکل ہرے ہمارے 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 تو ایسے ایسے کار کرتا ہے جو نام کے پیچھے سرنیم لگا بنا ہی مر گئے بعد میں پتہ پڑا نہیں میں کوئی آروپ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں میں سج بات بتا رہا ہوں جو لوگوں کا رییکشن ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اسی برق کے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بار بار یہ ریمائن کرائے جا رہا ہے برنا میں آپ کو بتاؤں کہ انیس سو ست آون میں درزہ پانچ میں پڑھتا تھا اس وقت نیتا جی ہائی سکول میں چناؤ چل رہے پرزہ سوشلس 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 تو وہاں کولو چل رہا تھا انہوں نے گھڑ بنایا تھا گھڑ کھلایا اور گھنے کا رس پلایا گاؤں میں ہو گھڑ جاتبوں کے گھڑ اور کھایا اور گھنے کا رس پی آئے سوشل بائی کٹ کر دو ساماج ایک بحث کار دو تین دو تین مہینے گھر نہیں جا پائی گاؤں کے لوگ بیٹھے کہ اس میں برائی کیا ہے بڑا گاؤں مار دو منٹ میں ختم کر دوں گا بڑا گاؤں تھا اس میں ہم نے سب گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں ٹھیک ہے سب تو پھر آس پاس کے لوگ جو اور کر رہے تھے پھر نے کہ کچھ یہاں کے مہاجن لوگ ہوتے تھے گپتہ لوگ ان کے یہاں لوگ کھانا کھانے جاتے تھے تو خود بناتے تھے اور لوگ بناتے تھے جن کا خرچ ہوتا تھا دیکھتے تھے ان کے سادھی ہے بنا رہے دوسرے ہم چھو لیں گے تو یہ کھانا نہیں کھائیں ہم لوگ نے کہا یہ نہیں ہو چکتا ہم لوگ تم ہی لوگ بنا اور ہم تو ہم 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 ہرے آس پاس کے سارے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اب بھائی یہ چلے گا نہیں یہ سیپھائی کے گاؤں والوں نے سب سماج بات لا دیا 57 58 کی بات کر رہا ہوں ہم آس پاس اس وقت جاتبوں کے لڑکے پرستے تھے ہماری سادیوں میں پروز کرتے تھے جب لوگ ان کے ان کو چھونا یا ان کے کھانا کھانا دور کی بہت بڑی بات ہم بہت عرصے سے چیز کو سمجھ رہے ہم جانتے ہیں کہ کوئی آدمی آدمی فرق نہیں ہے all men are created equal آپ دیکھ رہے ہیں وی لو بابا صاحب چینل کو سسکرائب کرنا اور گھنٹی بجانا نہ بھولی